دماغ انسان کے سریر کا سب سے امپارٹنٹ پارٹ ہے ہمارے اندر جو بھی آئیڈیا جاتے ہیں وہ ہمارے برین کی وجہ سے ہی آتے ہیں دماغ کا ایک اور امپارٹنٹ کام ہے یہ ہماری باڈی کو بیلنس رکھنے میں مدد کرتا ہے ایک انسان کو پوری طرح سے تبیر سوست کہا جا سکتا ہے جب اس کا مانسک سوست اچھا ہو اس ویڈیو میں ہم دماغ کے لیے کچھ آنکارک آ دیتے ہیں تتہا اس کو سوست رکھنے کے لیے کچھ جروری باتیں بتا رہے ہیں ویڈیو کو لاس تک جرور آج کل کے بیجی لائف سیڈیول کی وجہ سے ہم خود کے لیے وقت نہیں نکال باتے ہم پوری طرح اپنے کاموں میں گلجے ہوتے ہیں ایسے میں ہم تمام چھوٹی چھوٹی گلتیاں کرتے ہیں جن کا اثر ہمارے مانسک سوست پر پڑتا ہے سب سے پہلے جانتے ہیں دماغ کمجور ہونے کا کارڑ دماغ کو سوست رکھنے کے لیے اچھا کھانا کھانا بہت ضروری ہے اگر آپ زیادہ بھاری کھانا کھاتے ہیں تو یہ آپ کو دماغ کو پرباویت کر سکتا ہے آپ کو زیادہ دوائیاں بھی نہیں کھانی چاہیے کیونکہ زیادہ دوائیاں کا سیون ہمارے مستقس کو پرباویت کرتا ہے کئی بار ہمارے سر میں گہری چھوٹ لگنے پر بھی ہمیں بھولنے کی سمسیاں ہونے لگتی ہے اب جانتے ہیں دماغ کی کمجوری کے لچھڑوں کے بارے میں بار بار سردرد کی سمسیاں ہونے لگتی ہے جسے پورا دن چیر سردہ سا محسوس ہونے لگتا ہے جب بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو پیٹ میں ایک درد محسوس ہونے لگتا ہے دماغ کی کمجوری پر چکر سا محسوس ہونے لگتا ہے ساریرک اور مانزک سوست کے لیے ایک اچھی نیر لینا بہت ضروری ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے سریر کے ڈیمیز سلز کی ریکبری تیجی سے ہوتی ہے اور ہمارا دماغ اسٹریس سے آرام پاتا ہے پوری طرح سے سوست رہنے کے لیے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیر لینا بہت ضروری ہے جلدی سونے کے لیے آپ الیکٹرانک گیڈجٹس کو دور رکھ سکتے ہیں ہمارے دماغ کا 90% حصہ پانی سے بنا ہوا ہے اگر آپ کم پانی پینے گے تو آپ کے برین سلز سکڑ جائیں گے پانی ہمارے سریر کو ہائیڈریٹڈ رکھنے کے ساتھ ہماری دماغ کو بھی سوس رکھنے کا کام کرتا ہے ایک دن میں کم سے کم 6 سے 7 گلاس پانی جرور پینے اگر آپ صبح سے سام تک فون اور لیپ ٹاپ کا ہی استعمال کریں گے تو آپ کی آنکھوں پر اس کا اثر پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ پر بھی اس لیے ان سب چیزوں کا استعمال بہت ہی کم رکھئے اگر آپ زیادہ تر سمیہیں اکیلے بتاتے ہیں تو اس کا بھی اثر آپ کے دماغ پر پڑ سکتا ہے آپ اداس ہو سکتے ہیں اور آپ کا دماغ بھی سست ہو سکتا ہے اس لیے کچھ وقت اپنے پریوار اور دوستوں کے لیے جرور نکالیں اکثر ہم ایئر فون یا ہیڈ فون میں بہت ہی تیج والوم پر گانے سنتے ہیں جس سے ہمارے کان میں ہونے والے ساؤنڈ ریسپٹرز کیسل ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور اس کا بھی اثر ہمارے دماغ کی صحت پر پڑ سکتا ہے بلڈ پریسر، بلڈ سوگر، ہائیڈ ڈیجیز، سموکنگ اور الکوہل کا استعمال بھی ہمارے مانشک سواس پر اثر ڈالتا ہے دماغ کو سس رکھنے کے لیے سب سے جروری ہے کھیل کود میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اس سے آپ کا دماغ کا بلڈ سرکولیسن اچھا ہوتا ہے آپ کی یاد داس بھی بڑھتی ہے ادھک سے ادھک نئی چیزوں کو سیکھنے کا پریاز کریں جب آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں صبح میں واق کرنے سے آپ کے سریر کے ساتھ آپ کا دماغ بھی سوست ہوتا ہے صبح کے وقت آدھے گھنٹے تک واق ضرور کریں اپنی ہاویج کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں مچھلی کھانے سے آپ کے سریر کو فائدہ ملے گا مچھلی میں اومیگا تھری نام کا فائٹی ایسیڈ ہوتا ہے جو ہمارے دماغ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہ ہمیں ڈپریسن سے بھی بچاتا ہے ہیلڈی اور ایکٹیو برین کے لیے بہت ضروری ہے کہ سرین میں ہلکا پن بنا رہے یعنی آپ اپنا کھان پان اس طرح سے رکھیں کہ آپ کو بھرپور انرجی ملے لیکن پیٹ میں بھاری پن نہ ہو کئی بار تناؤ کے حیستی میں اگر آپ کچھ وقت کے لیے اپنا ستان بدل دیتے ہیں تو وہاں کے واتفور سے آپ کے تناؤں کم کرنے میں مدد ملے گی اور آپ کا مانسک سواس اچھا ہو کافی آگرین ٹی میں موجود کیفین میموری کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے کیفین کے سیون سے آپ کے دماغ کی آج داس لمبے سمیت تک کے لیے اسٹور رہتی ہے آخر میں ہم کچھ ہلڈی فوڈز کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کے استعمال سے آپ اپنے دماغ کو تیج اور سوست رکھ سکتے ہیں ان میں سامل ہیں ہرے پتے کی سبجیاں اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے اس میں بتائی گئی ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو اگلے سنڈے تب تک کے لیے گوڈ بائی